موسیقی اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم فلسطینیوں کی جیت جو ہے وہ کئی لوگوں کو حجم نہیں ہو پا رہی ہے وہ شاید یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کی جیت نہیں ہے بلکہ سودا ہے یہ سودا نہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی پانچویں طاقت جو اپنے آپ میں دم بڑھتی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی پانچویں طاقت ہے اور وہ فلسطینیوں کو جھکانے کے لیے ہوای فائرنگ کرتی رہی پر فلسطینی جو ہیں ٹس سے مس نہیں ہوئے اور جب فلسطینیوں کو نہیں توڑ پائے تو فلسطینیوں نے پوری طرح سے غرور توڑ دیا بنزم نتن یاہو کا اور جب غرور کل رات کو ٹوٹا تو فلسطین کی سڑکوں پر نعرہ تقبیر اللہ اکبر کے نعرے گونجتے دکھائی دئیے ہر کوئی سڑکوں پر نکل کر کے بس اس اعتحاسک پل کو جی لینا چاہتا تھا جو ظلم ان کے اوپر ڈھایا گیا اور اس ظلم کے بعد جو شیر دلی فلسطینیوں نے دکھائی ہے سڑکوں پر نکل کر کے اس جذبے کو آج پوری دنیا سلام کر رہی ہے اور فلسطینیوں کا لوہا اسرائیلی سینیکو دوارہ اسرائیل کی سرکار دوارہ جو مانا گیا ہے اس پر ہر کوئی فلسطینیوں کی پرشنسہ کر رہا ہے جیت کے جشن کے کئی سارے ویڈیو آ رہے ہیں اسی میں سے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس جیت کے جشن میں نوجوان بچے بڑھے پورے پریوار کے ساتھ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں فلسطین کے ایک بار اس ویڈیو پر نظر ڈال لیچی دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو جذبہ ہے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا اور اس ظلم کے بعد جو یہ جذبہ تھا لوگوں کا وہ واقعی میں بہت کچھ بیعہ کر رہا ہے وہ ان کے تیور کو بتا رہا ہے کہ صاحب آپ جتنے بھی بم گرالی جیے چاہے آپ جتنا بھی ظلم ڈھانا ہے ڈھالی جیے ہم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنے والے اگر آپ کو جیتنا ہے تو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور جب ہمیں ختم کرنا پڑے گا تو آپ کو بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہمیں بھی اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا جس میں ہم ہاریں گے نہیں ہارنا آپ کو پڑے گا جھکنا آپ کو پڑے گا اسی کے ساتھ ساتھ کے طریقے سے رمضان کے پاک مہینے میں مزدل الاخصہ میں غز کر کے اسرائیلی سینکوں نے اپنا آتنک ڈھایا تھا اور اب جب اسرائیلی سرکار پوری طریقے سے فلسطینیوں کے آگے جھک گئی تو وہیں نوجوان جو ہیں وہ مزدل الاخصہ کی طرف ان کے قدم بڑھنے لگے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے ایک بار اس ویڈیو پر بھی نظر ڈال لیجیے تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے نوجوان جو ہیں وہ مزدل الاخصہ کی طرف ان کے قدم بڑھتے جا رہے ہیں اور جہاں سے بھی وہ گزر رہے ہیں سزدے کرتے ہوئے نکل رہے ہیں یہ جذبہ بتاتا ہے کہ یہاں اسرائیلی سینکوں کو بیک فوٹ جانا بڑا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ریپورٹوں میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہماس نے تین شرطیں رکھی ہیں ان تینوں شرطوں کو مانا ہے خاص طور پر اسرائیل کی سرکار نے جہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا خاص طور پر اسرائیلی سینک اور اسرائیلی سرکار دورا کہ ہم گازہ پر بمباری روک دیں گے آپ جو ہے ہماس کو سمجھائیے کہ وہ ہم پر اٹیک نہ کریں ہم یہ ید روک دیں گے ہماس نے کڑے شبدوں میں کہا کہ تین شرطیں ماننی پڑیں گی جس میں گازہ پر بمباری کے ساتھ آپ کو بیت المقدس اور مزید العقصہ سے بیک فٹ ہونا پڑے گا جو وہاں کے ناغریکوں کے اوپر آپ جلم دھا رہے ہیں گازہ پر سب کا دھیان کھیچ کر کے وہاں سے بھی جب تک پیچھے نہیں اٹیں گے ہم حملہ روکنے والے نہیں ہیں اب جا کر کے اسرائیلی نے ساری باتیں مانی اور بیک فٹ ہوئے اور جس کمانڈر کو مارنے کے لیے اسرائیلی سینکوں نے اور اسرائیلی سرکار نے پوری طاقت اپنی جھوک دی دھائیسو فلسطینیوں کو اس کمانڈر کے چلتے جو ہے نشانہ بنایا انہیں شہید کر دیا گیا پورے گازہ کو تباہ کر دیا گیا پھر بھی ہماس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے اسرائیلی سینک ہاں نقصان ضرور ہوا پر لوہا پوری طریقے سے مانا ہے اسرائیلی سینکوں نے اور وہ کون سا کمانڈر ہے جس نے پوری طریقے سے ایٹ سے ایٹ بجا دی اسرائیلی سینک کی کیا ایماد مغنیا ابھی زندہ ہے جانیے ہماس کے اس کمانڈر کے بارے میں جس نے اسرائیل کے سینک کی ایٹ سے ایٹ بجا دی فلسطین کے اسلامی برتیرود آندولن ہماس کی سینک شاکھا کے کمانڈر کی ہتیا کے لیے تیل عویب کی نرنتر وفل کوششوں کے باوجود جائونی شاسن ابھی تک اس کمانڈر کی ایک نئی تصویر حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور اپنی ساری کوششوں کے وفلتا کے بعد سات جانوالی بلی کی اپادی دی ہے لیبنانی سمچار پتر الاخبار نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں الاخسام بریگیڈ کے کمانڈر کا پریچے کرایا ہے جس کی ہتیا کرنے کے لیے اسرائیل کے دو خوفیاں مشن حالیہ کچھ دنوں کے دوران وفل ہو چکے ہیں الاخبار کی رپورٹ کے انصار کل رات تک اسرائیل ہی کہہ رہے تھے کہ سینہ نے دو بار الاخسام بریگیڈ کے کمانڈر اور چیف کمانڈر محمد اس زیف کی ہتیا کی کوشش کی کنٹو انہیں ہر بار ناکامی حاصل ہوئی ہے کچھ دن بعد امریکی سمچار پتر نیویورک ٹائمز نے اسرائیل کے خوکیات کوفیا ایجنسی موساد کے ایک ایجنٹ کے حوالے سے بتایا کہ محمد زیف کی ہتیا کرنے کے لیے کم سے کم آٹھ بار خوفیا مشن انجام دیا گیا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھایا جس کی ہتیا اسرائیل کے ہجباللہ کے سینئر کمانڈر ایماد مغنیہ کی ہتیا کے برابر ہے وہ ہے کون رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کا نام محمد دیاب ابراہیم المستری ہے جو ابو خالد کے نام سے پرسید ہے یہ وہی ہے جو نبھے کے دشک میں تلاشی کی کاروائی کے دوران ایک گھر میں دوسرے گھر میں شرن لینے پر مجبور تھا اور لوگوں میں اجیف ارثات اشور کے مہمان کے نام پر پرسید ہو گیا محمد زیف یہیہ ایاش کے بعد جو ہے فلسطین کے ایک ورش نیتہ اور پرسید سینئر کمانڈر ہیں جنہوں نے سنگٹن کے دھاچے میں ویکاس اور ہماس کے گٹھن کے بعد اس سمیہ ہماس آندولنگ کی سینہ شاخہ کا کمانڈر انچیف کی ذمہ داری ادا کی تھی لیبنانی اخبار کے انصار انیس سو پیسٹھ میں خان یونوس نے ایک دھارمک دھرنے میں پیدا ہوئے ہماس کے سنستاپک شیخ احمد یاسین کی اور سے اس سنگٹن کے گٹھن سے پہلے مزد اور اسلام دھن کے پرچار و پرسار کو ویکت کیا تھا اسی کے ساتھ پوری طاقت جو ہے آٹھ بار کوشش کی جاتی ہے ذیب کو ختم کرنے کی پر اس میں ناکامی حاصل ہوتی ہے خاص طور پر اسرائیلی سینکو کی جو اپنے آپ میں دم بھرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی پانچوی طاقت ہے فورس کے معاملے میں آٹھ بار ناکام ہونے کے باوجود بیٹے بارہ دن سے ہماس کے ذریعے جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم دھا رہے تھے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا اسرائیلی سینک دورہ کہ محمد زیف مارا گیا ہے پر جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ اس سے کچھ اور ہی بیعہ کر رہی ہے جس میں محمد زیف کے آگے جو ہے جو کی کمانڈر ہماس کے تھے پورا جو چیف تھا وہ بند کر کے ہماس کو گائیٹ کر رہے تھے اور اسرائیلیوں سے لوہا لے رہے تھے اور انہی کے کارن جو ہے یہ جو کہ اور انہوں نے یہ مانا کہ جو شرطیں ہیں وہ شرطیں ہم مانیں گے اور حملہ روک دیں گے ہماس سے مو کی خانے کے بعد جو ہے پوری دنیا میں جگہ حسائی ہو رہی ہے بنزم نتن یاہو کی جو انٹرنیشنل پریشر بنا بنزم نتن یاہو کے اوپر اس کے چلتے انہوں نے بیک پوٹ ہونے یدھ جو ہے وہ روک رہے ہیں ہم یدھ اب نہیں کریں گے تو یہ لوہا مانا ہے حماس کا جو کہ میں کئی ریپورٹوں میں لگاتار کہتا رہا ہوں کہ حماس جو ہے جنگ جیت رہا ہے یہ اسرائیلی میڈیا چیک چیک کر کے بیان کر رہا تھا کل بھی آپ لوگوں کے سامنے جو پور برگیڈیر ہیں اسرائیل کے ان کے ایک بیان کو سامنے رکھا جس میں انہوں نے یہ مانا کہ اسرائیلی سینک جو ہیں وہ حماس سے کچھا خوا چکے ہیں اور اسرائیلی سینک تب ہی ہار گئے تھے جب مسجد الالاقصہ کے اندر جو انہوں نے ظلم کیا اس ظلم کی تصویریں پوری دنیا میں چھا گئی اسی کے قارن جو ہے اسرائیلی سینک ہارے ہیں اور حماس کا لوہا ماننے کے لیے مجبور ہوئے ہیں کیونکہ پوری دنیا حماس کو ہیرو کے طور پر دیکھ رہی ہے پر وہی اسرائیل جو ہے اور تمام سنگٹن کے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ آتنکی سنگٹن ہے اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے اصل میں فلسطینیوں کے لیے لڑائے لڑ رہے حماس کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے اور اسی کردار کو لے کر کے آج جو لوگوں کے چہرے پر خوشیہ ہیں اور فلسطین کی سڑکوں پر جو خلے عام خوم رہے ہیں ہاتھوں میں ترنگا لے کر کے نارت تقبیر اللہ اکبر کے نارے لگا کر کے یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے سینکو کو مطور جواب دیا ہے اور بنزم نتن یاہو کو گھٹنے پہ لا کر کے خڑا کر دیا ہے